بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی بچو کیسے ہیں آپ لوگ اچھا بھئی چپٹر نمبر سکس پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہمارا یہ تیسرا ٹاپک ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ تو ان کے متعلق پڑھنا ہے ان کی زندگی کے حالات کے متعلق پڑھنا ہے تو اس کو تفصیل سے پڑھنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ آپ کا پیپر جو ہے وہ اچھا اٹمٹ ہو جائے تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں پھر آپ رضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ کنیت ابو محمد اور ابو عبد الرحمن تھی کنیت میرا حیال میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے نام سے کنیت پڑھتی ہے تو یہ بھی اب چیک کریے گا آپ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام عمرو بن العاص اور والدہ کا نام ریتہ بند ممبا تھا حضرت عبداللہ بن عمرو نے اپنے والد سے پہلے اسلام قبول کیا یعنی کہ پہلے مسلمان وہ ہو گئے حضرت عبداللہ بن عمرو وہ زیادہ وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گزارتے یعنی میکسمم ٹائم ان کی کوشش ہوتی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ ادا ہوتے تھے وہ لکھ لیتے تھے دیکھیں کتنی زبردست بات ہے چیزیں جو ہیں وہ لکھی ہوئی ہوں گی تو وہ زیادہ دیر سیو رہ سکتی ہیں اور اگلے آنے والے لوگوں کی طرف اس کو پہنچایا جا سکتا ہے تو یہ بڑا اچھا کام انہوں نے کیا آگے پڑھتے ہیں زہد و تقوی یعنی پرہیزگاری جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا نمازیں پڑھنی حضرت عبداللہ بن عمرو کی شخصیت کا نمائع پہلو تھا یہ ان کی حصوصیت تھی کہ وہ زہد و تقوی میں زیادہ آگے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مساحبت مساحبت یہی ہے ان کے ساتھ پیٹھنا مجلس ان کے ساتھ ہونا تو اس سے جو وقت باقی بچتا وہ یادِ الہی میں گزارتے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے میں گزارتے ٹھیک ہے عبادت کرنے میں دن بار روزے کی حالت میں رہتے اور رات عبادت میں گزارتے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ کے والد نے بارگاہ نبوی میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی رخبانہ زندگی کی شکاہت کی رخبانہ زندگی یہی ہے کہ دنیاوی کام جو ہے ٹوٹل چھوڑ دیئے اور جو ہے بس ایک کونے میں بیٹھ گئے اور اللہ کی عبادت بس کرتے رہے تو دنیاوی جو کام ہیں وہ چھوڑ دیا جاتے ہیں اس میں ٹھیک ہے نا تو یہ جیسے وہ بزرگ ہوتے ہیں کہ جنگلوں میں چلے گئے اور دنیا کے کاموں سے کوئی غرض نہیں ہے تو یہ اس طرح کی جو زندگی ہے اس کو رحبانہ زندگی کرتے ہیں تو رحبانہ زندگی کی شکاہت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو والد کی عطاعت کا حکم دیا اور اشاد فرمایا عبداللہ روزے رکھو اور افطار کرو یعنی اس کو کھول بھی لیا کرو نمازیں پڑھو اور آرام بھی کرو بیوی بچوں کا حق ادا کرو یہی میرا طریقہ ہے اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایکسپلین کر رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ صرف ایک طرف نہیں ہو جانا ساری چیزیں ہمیں کرنی ہیں جو میرے طریقے سے آراز کرے گا یعنی اس سے ہٹے گا وہ میری امت سے نہیں ہے یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیے ہیں اسی طرح سے ہمیں بھی کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اہلِ بیتِ اتحار سے محبت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاندان سے کتنی ان کو محبت تھی حضرت رجا فرماتے ہیں کہ میں مسجدِ نبوی میں ایک مرتبہ جماعت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جماعت کے ساتھ مطلب ایک مجلس میں کچھ لوگ ہوں گے جن کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں حضرت عبداللہ بن عمرو اور حضرت ابو سعید حضری رضی طرح بھی موجود تھے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی طرح نے حضرت امام حسین کو مسجدِ نبوی میں آتے ہوئے دیکھ کر کہا کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں آگاہ نہ کروں جو آسمان والوں کے نزدیک دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہے دیکھیں نا ان کی تعریف کر رہے ہیں نا حضرت امام حسین کی تو لوگوں نے کہا کیوں نہیں تو آپ نے فرمایا وہ یہ ہیں جو ان کی طرف اشارہ کر کے جو تمہارے سامنے تشریف لا رہے ہیں یعنی حسین بن علی رضی طلعہ عنہما صحیفہ سادقہ کی تدویر اب یہ کیا چیز ہے یہ کوئی کتاب ہے دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی طلعہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور ملفوزات کا ایک مجموعہ جمع کیا یعنی وہی جو شروع میں کہا تھا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بتاتے تھے بولتے تھے تو وہ لکھتے چلے جاتے تھے تو ایک مجموعہ ایک بڑی کتابی شکل بن گئی ہوگی جسے صحیفہ سادقہ کہا جاتا ہے چنانچہ جب آپ رضی اللہ علیہ وسلم کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تو آپ اس میں سے دیکھ کر جواب دیتے ہیں آپ دیکھیں نا ریٹن فارم میں مجود ہے تو کوئی مسئلہ پوچھا جا رہا ہے تو اس میں سے چیک کر لیتے کہ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا تو اس حساب سے لوگوں کو گائیڈ کر دیتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو اس مجموعہ کو نہائیت عزیز رکھتے تھے بڑا ان کو پیار تھا اس سے اور اپنے پاس سنبھال سنبھال کے رکھنا تو آپ فرماتے تھے کہ یہ وہ صحیفہ حق ہے یعنی یہ سچائی والے یہ کتاب ہے جس کو میں نے تنہا یعنی میں نے خود ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر جمع کی ہے اکیلے جمع کی ہے تو ظاہر ان کو اس پہ فہر تھا کہ میں نے یہ کام کیا ہے اس میں کسی اور کی مدد نہیں ہے میں نے خود یہ ساری جیزیں لکھی ہیں علم و فضل حضرت عبداللہ بن عمرو سے مروی احادیث کی تداد تقریباً سات سو ہے ظاہر کافی زیادہ حادیث یہ بنتی ہیں تو آپ کو صحابہ اکرام میں علم و فضل کے لحاظ سے ایک ممتاز مقام حاصل تھا ہائی لیول پہ تھے تو آپ کو عبرانی زبان پر بھی عبور تھا جیسے آج کل لوگ انگلیش سیکھتے ہیں عربی سیکھتے ہیں دوسری زبانیں سیکھتے ہیں فرنچ سیکھتے ہیں تو عبرانی جو ہے یہ ظاہر ایک اور زبان تھی تو اس زبان پر ان کو عبور حاصل تھا اور یہ پرانی زبان تھی پرانی چیزیں جو ہیں ان سے پھر ان کو پڑھا جا سکتا تھا حضرت ابو خریرہ کا اشاد ہے کہ عبداللہ بن عمرو کو مجھ سے زیادہ احادیث یاد تھی حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالیٰ جو وہ ہیں جن کے متعلق ان کی طرف سے بہت سی احادیث ہم تک پہنچی ہوئی ہیں تو احادیث کے معاملے میں ان کا نام بڑا مشہور ہے حضرت ابو خریرہ کی طرف سے لیکن وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے زیادہ ان کو احادیث یاد تھی حضرت عبداللہ بن عمرو کے حلقہ درس میں یعنی جب وہ تبلیغ کرتے تھے لوگ ان کو سمجھاتے تھے پڑھاتے تھے کیونکہ ظاہر انہوں نے تو نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا ہوا تو پھر وہ آگے سے لوگ ان کو جو درس دیتے تھے پڑھاتے تھے تو اس درس میں شرکت کے لیے لوگ دور دراز کے ممالک سے سفر کر کے حاضر ہوتے اور حدیث کا علم حاصل کرتے تھے تو آپ اہل علم کی بہت زیادہ عزت و احترام کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عمرو اپنے زخد و تقوی کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور تھے یہ پہلے بھی ہم نے کہا کہ نمازیں پڑھنی باقی چیزیں کرنی تو یہ بہت زیادہ مشہور تھے اس میں تو آپ جو ہے کسرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے اور لاسپے وفات کے متعلق ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص نے 65 ہجری میں اب ہجرت کے 65 سال کے بعد جو ہے فستات میں وفات پائی حضرت عبداللہ بن عمرو کی زندگی میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی روشنی میں زندگی گزاریں اور دین اسلام کی ترویج اور اشائد کے لیے نمائع کردار ادا کریں جن چیزوں کی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے دین کے متعلق وہ چیزیں جو ہیں آگے لوگوں تک پہنچائیں ترویج اور اشائد یہ ہے اسی میں ہماری دنیا اور آہرت کی کامیابی اور کامرانی ہے آگے ایکسسائز آگے جی درست جواب کا انتہاب کریں تو پہلا ہے حضرت عبداللہ بن عمرو کی کنیت کیا ہے تو کنیت ابو عبد الرحمان تھی حضرت عبداللہ بن عمرو کی سیرت کا نمائع پہلو کیا تھا زہد اور تقویہ یہ ہم نے کئی دفعہ اوپر پڑھا ہے کہ وہ زہد اور تقویہ میں بہت زیادہ تھا حضرت عبداللہ بن عمرو نے حضرت امام حسین کو دیکھ کر کیا اشارت فرمایا تو وہ نے کہا تھا بھی آسمان والوں کے نزدیک دنیا میں سب سے زیادہ محبوب جو ہیں یہ انسان ہیں اس ٹائم جو موجود ہیں صحیفہ ساد کا مرتب کرنے والی شخصیت کا نام تو ظاہر ہے انہوں نے کیا تھا حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمرو کی زندگی میں ہمارے لئے سب سے اہم سبق کس چیز کا ہے اب یہاں تھوڑی سی کنفیوین ہے صبر و تحمل کا اوپر کہیں ذکر نہیں ہوا افوہ درگزر کا بھی نہیں ہوا سادگی ہو سکتی ہے لیکن میرا حیال ہے کہ یہ زیادہ بہتر رہے گا علم و فان سے محبت کا تو یہ دونوں ٹاپکس جو ہیں نا علم و فان اور سادگی یہ آپ چیک کرئے گا میرے حساب سے یہ جیم والا صحیح ہے نیکسٹ ہم آ جاتے ہیں مختصر سوالوں پہ تو پہلا شارٹ کوسچن ہے حضرت عبداللہ بن عمرو کے والد اور والدہ کا نام تو بڑا سمپل سا ہے ان کے والد والدہ کا نام بتانا ہے تو یہ یہاں سے میڈل سے شروع ہو رہا ہے پہلی لائن کے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عمرو بن العاص اور والدہ کا نام ریتہ بنت ممبا ہے تو یہ ہمیں اتنا بس ایک لائن نفع کر لینی چاہیے حضرت عبداللہ بن عمرو کے زہد اور تقویٰ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں تو زہد اور تقویٰ کے مطلق بھی یہ دو لائنیں آئی تھیں کہ یہاں سے صحیح ہیں یہ جو چوتھی لائن ہے نا یہ زہد اور تقویٰ ہے جو میں نے ٹو لکھا ہوئے اوپر زہد اور تقویٰ حضرت عبداللہ بن عمرو کی شخصیت کا نمائی پہلو تھا تو یہ یہاں سے لے کے یہاں تک کہ جی رات عبادت میں گزارتے تھے تو یہ دو لائنیں آئی تھنک انہف ہیں شارٹ قویسچن ٹو کے لئے تیسرا ہے حضرت عبداللہ بن عمرو کی اہلِ بیتِ اتحار سے محبت کا واقعہ تو پھر تو یہ ظاہر ہے ہمیں پورا ہی لکھنا پڑے گا یہ والا یہ تھوڑا لینگتی ہو جائے گا لیکن کیا کریں پھر اب وہ واقعہ ہے تو واقعہ تو یہ لکھنا پڑے گا اگر آپ اس کو سمرائز کر سکتے ہیں تو آپ اپنے الفاظ میں کر لیں ورنہ یہ ہے کہ یہ سارا واقعہ آپ نے لکھنا ہے اہلِ بیتِ اتحار سے محبت والا اور یہ یہاں تک آتی ہے یہاں تک لائن ہتم ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا نمبر فور ہے حضرت عبداللہ بن عمرو کی علمِ حدیث کے حوالے سے حدمات تو علمِ حدیث جو ہے حدیث کے متعلق جو نالج لوگوں کو انہوں نے دیا تو آئی تنگ کہ یہ شارٹ بنانا ہے پھر اگین یہ علم و فضل میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں تو یہاں سے کریں یہ جو نمبر فور میں نے لکھا ہوا ہے حضرت ابو حریرہ کا ارشاد ہے یہاں سے لے کے تو حضرت عبداللہ بن عمرو اور یہ درس دیتے تھے حدیث کا علم حاصل کرتے تھے یہاں تک تو یہ کتنی دو لائنیں بن جاتی ہیں تو یہ کر لیں میرے حال میں یہ اوکے ہے اور لاسٹ والا حضرت عبداللہ بن عمرو نے کب اور کہاں وفات پائی تو یہ بڑا سمپل سا ہے یہ والی پہلی لائن وفات والی ٹھیک ہے پینسٹھ ہجری میں فستات میں وفات پائی تو یہ ہمارا کوئسن نمبر فائیو ہو گیا شارٹ لانگ ہیں دو سوال حضرت عبداللہ بن عمرو کے حالات زندگی تحریر کریں اب حالات زندگی جو ہیں وہ شروع ہی ہی جو آتا ہے تو یہاں سے یہ شروع سے ہی لے کے تو یہ جو پہلا پیرا گراف ہے اہلِ بیتِ اتحار سے محبت سے اوپر اوپر یہ سارا کر لیں تو اناف ہے یہ آپ کا پہلا لانگ قویسٹن بن جاتا ہے اور دوسرا لانگ حضرت عبداللہ بن عمرو کی علمی حدمات تو علمی حدمات وہ نیچے آ جاتے ہیں سیکنڈ پیج پہ یہ دیکھیں یہ علم و فضل والا جو ہے لیکن اس میں آپ اس کو بھی شامل کر لیں لانگ پرابر آپ کا اچھا بن جائے گا صحیفہ سعاد کا کیونکہ یہ بھی تو علمی ان کی ہے نا کاوش تو اس کو بھی شامل کرنا چاہیے تو دوسرا لانگ آپ کا یہاں سے صحیفہ سعاد کا کی تدوین سارا کریں اور پھر یہ جو علم علم و فضل والا ہے یہ یہاں تک یا سمعنی یہ بڑی ایسی لائن گا گیا یہ ریڈ والی تو یہاں تک کر لیں تو یہ آپ کا دوسرا لانگ ہو گیا ٹھیک ہے جی چلیں یہ ڈن ہو گیا نیکسٹ انشاءاللہ اگلا ٹاپک کرتے ہیں اوکے پھر بچوں اللہ حافظ